بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بکرائید آ رہی ہے تو آپ نے یہ ریسپی لازمی بکرائید پر ٹرائی کرنی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے یہ لیزدار ہیں یہ دیکھیں اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل کوکنگ وید موم آج میں آپ کو بکرے کے پائے بہت آسان طریقے سے برانا سکھاؤں گی سب سے پہلے ہم ان کو دھو لیتے ہیں ان کے اندر بہت ہی سمیل ہوتی ہے اس کی سمیل ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کو اچھے طریقے سے دھویں گے اس کا دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کپ اس کو آٹے کا لگا کے رکھنا ہے آٹا لگانے کے بعد اس کو اس طرح سے ساتھ اس کو مس لیں گے تھوڑا سا آٹا یہ دیکھیں اچھے سے آٹا لگا کے اور مسل کے ہم لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا آپ نے ان کو پانچ منٹ کے لیے اس طرح ہی چھوڑ دینا اب ہم چلتے ہیں آپ نے دوسرے سٹیپ کی طرف جو کہ آپ نے ایک پتیلی میں دو گلاس پانی لینا ہے دو گلاس پانی لینے کے بعد اس میں آپ نے ہاف کپ جو ہے چائے کا وہ سرکے کا ایڈ کرنا ہے اس کو اچھی طرح پانی میں مکس کر لینا ہے ایک ایک کر کے آپ نے سارے پائے جن کو آٹا لگایا ہے ان کو آپ نے اس طرح سے اس کو ڈپ کرنا ہے پانی میں یہ ایک سٹیپ اس لیے ضروری ہے کیونکہ پائے جب ہم بناتے ہیں تو ان کی ایک سمیل ہوتی ہے تو اگر آپ اس طرح سے ان کو اچھے سے واش کریں گے تو اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی سارے پائے ون بائی ون ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم لوگ دس منٹ کے لیے سرکے والے پانی میں چھوڑ دیں گے دس منٹ چھوڑنے کے بعد اب اسی پانی میں ہم لوگ تھوڑا سے ان کو دھویں گے اور اس کے بعد فریش وارٹر سے دھو کے ان کو اچھے سے ساف کرنے گے یہ دیکھیں معاشرہ سے کتنے اچھے طریقے سے یہ ساف ہو گئے ہیں اور ان کی سمیل بھی بلکل ختم ہو گئی ہے اور آپ نے بھی ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ اسی طرح سے ان کو واش کر کے ساف کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں اب چلتے ہیں ہم ان کو پکانے کی طرف ان کو پکانے کے لیے آپ نے ایک پریشر ککر میں جو بھی پائے ہیں ان کو آپ نے ون بائی ون کر کے اس طرح ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے تین سے چار گلاس اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون ادرک اور اس کو پیسٹ بنا لیں اور ساتھ آپ نے تھوڑا سا لہسن ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے تین پیس میڈیم سائز دالچینی کے اور تین ادد الائچی بھڑی الائچی یہ سابوت ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد آپ نے دو ادد پیاز لے کے ان کو درمیٹ میں سے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے ایڈ کرنا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1x4 ڈیبل سپون اجوائن یہ حازمے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اس لئے ہم لوگ کیونکہ پائیوں کی ریسپی جو ہے وہ بہت ہے اب ہم پریشر بند کریں گے اور ویڈ چلنے کے بعد ہم لوگ پینتیس منٹ کا اس کو ویڈ دیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے تو ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں پینتیس منٹ کے ویڈ کے بعد کتنے اچھے سے اس کی یقنی جو ہے بن گئی ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ ریڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے تین ادد نارمل سائز پیاز لینے اور ان کو اچھے سے چاپ کر لینے اگر چاپ نہیں تو آپ ان کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پیاز ایڈ کرنے ہی ہے تاکہ ان میں جو تھوڑا سا پانی ہے وہ خوش ہو جائے پیاز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک کپ آئل اس میں ایڈ کرنا ہے اچھے سے اسے ہلا لیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے فرائے کریں گے تاکہ پیاز کا جو کلر ہے وہ چھوڑا سا چینج ہو جائے تو یہ دیکھیں ہمارے پیاز کا جو کلر ہے کافی حد تک چینج ہو گیا ہو اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اڈرک لیسن کا پیسٹ دو بینٹ کلیس کو بھی فرائے ہونے دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون بلاک پیپر پاوڈر ون ٹیبل سپون سالٹ اور آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ یوز کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر اچھے سے ہلائیں گے ان کو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹوماٹر دو ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون سوکا دھنیا ایڈ کریں گے دہی جو کہ تین ٹیبل سپون ہے اور اس دہی میں میں تھوڑا سا پیس کے پودینہ ایڈ کر دیا ہے تاکہ اس کی خوشبو مزید اچھی ہو جائے مسالے کی بنائی اچھے سے ہو گیا اور اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں پائے پائےوں کو میں نے یخنی سے نکال لیا تھا اور صرف آپ نے جسٹ ابھی پائے ہی ایڈ کرنا ہے یخنی ایڈ نہیں کرنی یہاں پہ آپ نے چمچ بہت احتیاط سے ہلانا ہے کیونکہ پائے ہم لوگوں نے گلا لیا ہے اور یہ مزید چوتلا جائے ہیں آپ نے بہت احتیاط سے یہاں پہ چمچ ہلانا ہے دو سے تین منٹ کے لئے اس کو اب ہم چھوڑ دیں گے دو سے تین منٹ کی بنائی کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں ہم لوگوں نے لیا ہے ہم لوگوں نے لیا ہے لونک اور تین سے چار عدد ہم لوگوں نے لیا ہے سبز الائچی کلونجی کو ہم لوگوں نے اس لئے ایڈ کیا ہے کیونکہ اس سے ہمارا امیون سسٹم بہت سٹرگ ہوتا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے تیار ہو گیا اور اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں یخنی کو ہم لوگوں نے اچھے سے چھان لیا آپ نے بھی چھان کے تو پھر ایڈ کرنا ہے اچھے سے چمچ ہلائیں گے اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں ایک گلاس پانی آپ بھی پانی کمیاں زیادہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو ڈھکے دس منٹ کے لئے پکائیں گے ڈھکے پکانے کے بعد ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے یہ پک چکے ہیں بہت ہی پیارا ان کا کلر آیا اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں گرم مسالہ ہرا دھنیا جس کو ہم نے بلکل بری کٹ کر لیا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھائیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ ہے ہماری آج کی ریسپی کی فائنل لک آپ بھی اس کو ٹرائے کریں اپنے فرینڈ فیاملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تھینکیو سو مچ فور ووچنگ مائے ویڈیو اللہ حافظ یمی تینکیو مام موسیقی 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 موسیقی